اسلام علیکم and welcome to skills and services آج میں آپ کے لئے mouth watering special beef burger کی ریسپی لے کر آئی ہوں بلکل فاس فوڈ جیسے برگر اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا ان برگر کو ہم بنائیں گے special burger sauce کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے بلکل easy recipe لے کر آئی ہوں لیکن آپ اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکے so don't miss this amazing recipe and keep watching اس کے لئے ہم نے لیا ہے تین پاؤ بیف کا کیما یہاں ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز چند ہری مرچیں اور ہارا دھنیا اب ہم ان سب کو چوپر میں ڈال کے ہلکا سا چاپ کر لیں گے بہت باریک چاپ نہیں کرنا آپ کو ایک دو دفعہ آپ چاپر چلائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو چاپ کر لیں گے اور اب اس میں ہم کیما شامل کرتے جائیں گے اب اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون لسنا درگ کا پیسٹ ڈیر ٹی سپون نمک تین ٹی سپون کٹی لال مرچ مرچے آپ اپنے مرچی سے کمیاں زیادہ رکھ سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبل سپون سویا سوس بس اب ہم ان تمام چیزوں کو شامل کر کے کیمے کو اچھے سے چاپ کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد ہمارا کیما رڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب ہم سپیشل برگر سوس بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹی سپون مسترد پیسٹ ایک کب ہم نے لیا ہے میونیز پلین میونیز ہے یہ سارا ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ٹومیٹو کیچپ کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم ہاف کپ ڈالیں گے لیٹس لیوز ڈالیں گے اور اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ ہماری بہت سپیشل برگر سوس ہے جس طرح سے ریسٹورنٹس میں آپ برگر کھاتے ہیں اور آپ کو ایک رچ سا فلیور ملتا ہے جب یہ سوس آپ اپنے برگر میں لگائیں گے تو اسی طرح کا رچ فلیور آپ کے برگر میں بھی آئے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری برگر سوس اب بلکل ریڈی ہے کیمے کا ہم نے ایک گھنٹہ فریج میں رکھا تھا اب ہم ہاتھوں کو آئل سے گریز کریں گے اور اس کی پیٹیز بنا لیں گے آپ جس سائز کے بند لے رہے ہیں اس سائز کی اس حساب سے آپ پیٹیز بنا لیں اس طرح سے راؤنڈ بول بنائیں اور اس طرح ہاتھوں کے اوپر دبا دبا کے پھیلا کے آپ پیٹیز کی شیپ دے لیں آپ ان پیٹیز کو بنا کے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں پیٹیز بناتے جائیں اور اس کے بیچ میں آپ بٹر پیپر لگائیں اور پھر نیکس پیٹی بنا کے اس کے اوپر رکھیں اس طرح سے آپ اس کو فریزر میں کئی دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں پیٹیز ہماری ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائنگ کے لیے میں نے ایک گریل پین لے لیا ہے اس میں ہم آئل ڈالیں گے یہ شیلو فرائے ہوں گی اس حساب سے آپ آئل ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم ون بائی ون اپنی پیٹیز اس میں شامل کریں گے چولے کا فلیم آپ نے سلو ٹو میڈیم رکھنا ہے یعنی درمیانی آج پہ ہم اس کو پکائیں گے ایک سائٹ سے سات سے آٹمنٹ ہم ایک سائٹ سے اس کو پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو سات سے آٹمنٹ سلو فلیم پہ پکائیں گے دونوں سائٹ سے ہمارے پیٹی اچھی طرح کوک ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر چیز سلائس لگائیں گے اور اس کو تھوڑ دیر چھوڑ دیں گے یہ چیز سلائس خود ہی سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر مینوائل ہم برگر کی اسیمبلنگ کریں گے برگر بند لیا ہے اس کے اوپر لیٹس لیف لگا دیں گے تمارٹر کی کچھ سلائس کٹ کر کے لگائیں گے اب یہ ہمارا چیز سلائس جو تھا وہ پیٹی پہ اچھے سی سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس پیٹی کو اپنے برگر پہ رکھیں گے سب سے اوپر ہم جو سپیشل برگر ساوس ہم نے بنائی ہے وہ ڈالیں گے اور بس ہمارا برگر بلکل ریڈی ہے مزیدار اور جوسی اس برگر کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس ریسیپی سے آپ کے برگر کیسے بنیں اس کو سرف کریں فرنچ فرائز اور ٹومائٹو کیچپ کے ساتھ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولیے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں ریسیپی کو ٹرائز ضرور کیجئے گا آپ باہر سے برگرز مگانا بھول جائیں گے اتنے مزیدار اور رچ ٹیسٹ والے یہ برگر تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ جلد ملقات ہوگی کسی نئی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ